اسلام علیکم قائم سب کیسی ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کیسی ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریال می کیو فور کے بارے میں اب اس ڈوائس کے بارے میں کافی ریکویس پتی ہے کہ لیکن دوستو یہاں پر اس ڈوائس کے بارے میں جاننا ہے تو اس پوٹی کو آخر تک دیکھتے لیے گا یہ اڈوائس پاکستان کی مارکٹ میں بہت جلد آنے والی ہو رہی گے کہ مارکٹ میں بھی بہت جلد آنے والی ہے اب اس ڈوائس کے کیا پرائس ہونے والی ہے پاکستان کی مارکٹ میں اور کیا سپیسکیشن ہونے والی ہیں لیکن سپیسکیشن بتانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی پرائس ریلگ اندر سبسکرائی کرتا اور بہت ہی کمال کی ویلیو پروائیڈ کرتا ہے ویڈیو آخر تک دیکھتے نہیں کہ اس ڈوائس کے بارے میں آپ کے تمام ڈاؤٹ گلئر ہونے والے ہیں اور ویڈیو بساندہ ویڈیو کو لائک کیجئے گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پرس کیجئے گے تاکہ ان فیچر لیٹسٹ ہونے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو باہر سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس فون کی ڈیزائن سے تو اس میں ہمیں جو ڈیزائن دیکھ رہو ملتا ہے بہت ہی کمال کا دیکھ رہو ملتا ہے بہت ہی ہیوی دیکھ رہو ملتا ہے اب اس فون میں جو ہم نے وزن دیکھ رہو ملے گا یہ بھی بہت ہی وزن دیکھ رہو ملے گا یہ فون بہت ہی زیادہ ہیوی ہونے والا ہے اب اس ڈوائس کی جو ہمیں لک دیکھ رہو ملتی ہے بہت ہی چمکدار دیکھ رہو ملتی ہے بہت ہی کمال کی دیکھ رہو ملتی ہے اور اس device کو جب آپ use کرو گے تو آپ کو ایک الگی feeling دیکھ رہو ملے گی ایک الگی چیز دیکھ رہو ملے گی جو آپ اس phone میں دیکھ پاؤ گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا اب یہاں پر اگر میں بات کروں اس phone کے display size کے تو اس میں ہمیں 6.5 inches کا full battery plus resolution کے ساتھ دیکھ رہو ملے گا اگر میں بات کروں display type کے تو اس میں ہمیں IPS LCD کا display دیکھ رہو ملتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں OLED یا AMOLED پینل دینا چاہیے تھا لیکن اگر یہاں پر آپ بات کرتے ہیں resolution size کی تو اس میں ہمیں 1060.2400 پکسل کا resolution size دیکھ رہو ملتا ہے اور ساتھ میں 120 hertz کا refresh rate دیکھ رہو ملتا ہے اب یہاں پر دوستو اس range کے جو price کے smart phones ہوتے ہیں میں آپ کو 90 hertz کا refresh rate دیکھ رہو ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو 120 hertz کا refresh rate دیا گیا لیکن بہت ہی اچھا دیا گیا ہے اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں اس phone کی performance wise کی تو یہ نہ صرف performance wise بلکہ camera wise بھی آپ کو بہت ہی تباہی کا دیکھ رہو ملے گا اب یہاں پر performance کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں android 11 operating system دیکھ رہو ملتا ہے جو کہ ہر کسی device میں دیکھ رہو ملتا ہے لیکن chipset کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں media tech dimensity 800U کا دیکھ رہو ملتا ہے اور ساتھ میں 7 nanometer کی technology دیکھ رہو ملتی ہے 7 nanometer کی base پر اس کا chipset دیکھ رہو ملتا ہے جیہاں دوستو اب یہاں پر جتنے nanometer کام ہوگے اتنی ہی performance انہیں handsome ہوگی تو یہاں پر دوستو 8 nanometer کی technology دیکھنے کے بعد اگر میں آبات کرنے اس phone کی cpu کی تو اس میں ہمیں octa core کا cpu دیکھنے کو ملے گا اگر میں آبات کرنے کے لئے gaming power finance کرنے کے لئے graphics کی ایک gpu کی تو اس میں ہمیں mally g57 mc3 دیکھنے کو ملے گا اور ہم بات کرتے ہیں دوستو اس phone کی price کی تو ہم بات کر لیتے ہیں بات میں لیکن ہم پہلے launch rate کی بات کرتے ہیں تو اس device کو 2022 کے march کے اندر اس phone کو launch کیا جائے گا لیکن اس سے اگلے منتھ میں بھی یہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ phone ہمیں march کے end پر دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ phone اگلے منتھ جا سکتا ہے اب یہاں پر اگر price کی بات کر لیتے ہیں تو یہ phone ہمیں 40,000 کے round پاکستان کے market میں دیکھنے کو مل جائے گا اگر یہ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں تو یہ phone ہمیں 22,000 کے round دیکھنے کو ملے گا اور یہ بالکل expected ہے اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں 48 gp memory دیکھنے کو ملے گی اور اس ساتھ میں micro sd card کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر fingerprint sensor کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں under display پر fingerprint sensor نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہمیں side پر fingerprint sensor دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں بیٹری کی تو ہمیں 5000 mAh battery power دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس ساتھ میں 30 وارڈ کا charger دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ phone ہمیں کفی اچھی performance کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور کافی value provide کرے گا market کے اندر دوستو اس phone کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پساتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن تو بلکل پرس کیجئے تاکہ انہیں فیچے لیٹس ٹھانڈ والی اور نیو ویڈیو کو نوٹف کیجئے جن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے گیس ملتے ہیں کسی next